بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آس 20 تسمبر بروز بودھ ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پشاورائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری جو کہ کافی عرصہ سے روپوش سے عمر عجوب ان کو بھی بڑا ریلیف مل گیا ہے اور سابق سپیکر خبر پختونخواہ اسمبلی جو بیرون موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کا پاسپورٹ روک لیا گیا تھا اور ان کے خلاف جو فیصلے مختلف فیصلے جاری کیے گئے تھے نگران حکومتوں کی جانب سے اس پر بھی پشاورائی کورٹ کا بڑا تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی ہیمن رائٹس کی جانب سے جو مختلف ہیمن رائٹس کے لیے کام کرنے والے ارگنیزیشنز ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نو میز سے متعلق جو ایک سو چار افراد ہیں جو آرمی کی حراست میں ہیں اور تئیس اکتوبر کو سپریم کورٹا پاکستان نے فیصلہ دیا تھا اور کلدم قرار دے دی تھی جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے اس کے باوجود وہ کس قانون کے تحت ان کو رکھا گیا ہے ان حراست میں یہ ایک سوال اٹھایا گیا تھا اپیلوں پر سمات ہونے سے پہلے ہی یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی سیکرٹری دفاع کے خلاف اس پیڈیشن کو دائر کیا گیا تھا اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ ہر صورت پاکستان کے قانون میں چونکہ اس کی گنجائش موجود نہیں ہے اور پاکستان کا قانون بڑا واضح ہے تو جب آئین پاکستان اور قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے آرمی کی حراست میں رکھا گیا ہے اور یہ جو حراست ہے یہ غیر قانونی ہے یہ بیسیکلی درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اوپر سپریم گوڑا پاکستان میں اپیلوں پر سمات ہو گئی پہلے اپیلوں پر سمات ہوئی اپیلوں پر سمات کے ساتھ ہی اس کو روک لیا گیا تھا اور فیصلہ موطل کر دیا گیا تھا اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ روکا اس چیز سے گیا تھا کہ آپ فائنل فیصلہ نہیں دیں گے باقی ان کو ریلیف دے دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی درخواست نہیں تھی اور مختلف اور بھی درخواست گزارت تو اس میں سابق چیف جسٹس بھی تھے جواد ایس خاجہ سپریم گوڑا پاکستان کے سابق چیف جسٹس ان کی بھی درخواست تھی تو مختلف درخواست نہیں تھی جس پر یہ سارا فیصلہ آیا اب ہوا یہ کہ اپیلوں پر سمات ہو پہلے ہو گئی اپیلوں پر جو اس کو سسپنڈ کر دیا گیا فیصلے کو اور ٹرائل جاری رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تو پھر اس سارے معاملے پر سپریم گوڑا پاکستان میں ایک توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تھی اس کو اب آ کے اپیلوں پر سمات حالانکہ یہ جو توہین عدالت کی درخواست تھی یہ پہلے دائر ہوئی تھی اپیلیں بعد میں سمات ہوئی لیکن توہین عدالت کی درخواست کو ساتھ سمات کے لیے مقرر نہیں کیا گیا تھا اور جو یہ کیس تھا اس کو سمات کے لیے مقرر کیا گیا تھا اب سپریم گوڑا پاکستان نے ریجسٹار آفیس کے جانب سے ڈسمس کر دی ہے وہ توہین عدالت کی درخواست یہ توہین عدالت کی درخواست تھی فیصل زمان خان اور ایڈرز ورسز لیفٹینٹ جنرل ریٹیڈ حمود الزمان خان جو سیکٹی دفاع ہیں ان کے خلاف یہ کریمنل پیٹیشن تھی کنٹیمٹ کی اس پر ریجسٹار آفیس کے جانب سے ترازات لگایا گیا اور اس درخواست کو نقابل سمات قرار دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اب یہ فیصلہ موطل ہو چکا ہے تو چونکہ فیصلہ موطل ہو چکا ہے تو توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ توہین عدالت پہلے دائر ہوئی اور فکس نہیں کی اس سپریم کورٹ نے قاضی فیضی صاحب کی سپریم کورٹ نے سمات کے لیے مقرر نہیں کیتی اور انہوں نے پہلے اپیلوں کو سمات کے لیے مقرر کر کے پانچ رکنی بینچ نے پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ موطل کر دیا جو ریجسٹار ہیں ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا کہ یہ قابل سمات نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں کہ تئیس اکتوبر کو جب سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آ گیا تھا تو تیرہ دسمبر تک جو انہوں نے حراست میں رکھا وہ غیر قانونی تھی چونکہ فیصلہ تو جو آیا وہ تیرہ دسمبر کو تھا تو وہ تو تئیس اکتوبر سے سپریم کورٹ پاکستان نے حکم دیا تھا کہ امیجیلی آپ جو کسٹیڈی ہے وہ سیویلین آتھورٹیز کو دے دیں دوسرا اس میں جو اتراز لگا that the main petitions of the constitution پیٹشن نمبر 26 پتہ have not been made party in the criminal original petition کہ جی اس میں سیکٹی دفاع کو چونکہ پارٹی نہیں بنایا گیا تھا اس وجہ سے contempt of court میں سیکٹی دفاع کو پارٹی نہیں بنایا جا سکتا that the paper book of CM in constitution petition have not been filed کہ جی آپ نے paper book فائل نہیں کی that along with notice issued by the advocate on record for filing of this criminal original petition the statement of allegations have not been sent to respondents as required by rule for order supreme court rules 1980 کہ آپ نے جو advocate on record ہے اس نے جو statement of allegations ہیں وہ respondent کو نہیں بھیجی ان چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے جو missis جزیلا اسلم ہے ریجسٹار سپریم کورٹ انہوں نے درخواست کو نقابل سماعت قرار دے دیا جو توہین عدالت کی درخواست دی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ درخواست پہلے دائر ہوئی تھی اس کو پہلے سننا چاہیے تھا انہوں نے appeal نے سن کے فیصلہ موطل کر دیا اور اس وجہ سے یہ درخواست غیر موثر ہو گئی دوسری طرف وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر عیوب کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں جو روح پوچھ تھے اب وہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہوں نے رہداری زمانت کے لیے پشاور رائی کورٹ سے رجوع کیا تھا پشاور رائی کورٹ نے عمر عیوب کی سیکرٹری جو پاکستان تحریک انصاف ہیں عمر عیوب کی پشاور رائی کورٹ نے رہداری زمانت منظور کرتے ہوئے پندرہ جنوری تک کسی بھی مقدمہ میں گرفتار کرنے سے روک دیا عمر عیوب کی جانب سے دائر رہداری زمانت کی درخواست پر پشاور رائی کورٹ میں جسٹس کامران حیاتمیہ خیل نے سمات کی اور ابتدائی دلائل سننے کے بعد زمانت منظور کی عدالت نے عمر عیوب کو پندرہ جنوری تک رہداری کی زمانہ دی اور انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دیا اس کے ساتھ یہ عدالت نے درخواست گزار کو متعلق عدالتوں میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا چونکہ ان کے خلافی مختلف عدالتوں میں مقدمات تھے انہوں نے مقدمات کی تفصیلات لاور رائی کورٹ سے بھی لے لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی لے لی اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی لے لی اب ان تمام مقدمات میں وہ عبوری زمانت میں پیش ہوں گے درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ عمر عیوب کے خلاف پنجاب خیبر پختونخواہ میں 21 مقدمات درج ہیں درخواست گزار متعلق عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں لہٰذا رہداری زمانت منظور کی جائے اور 9 مئی کے اس کے بعد سے عمر عیوب روپوش تھے جب ان کے والد کا جنازہ تھا تب وہ سامنے آئے تھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ روپوش ہو گئے تھے اب وہ منظر عام پر آئے ہیں اور منظر عام پر آنے کے بعد ان کی جو درخواست ہے وہ عدالت نے ان کو ایک بڑا ریلیف دیا ہے اور عدالت کی جانب سے پندرہ جنوری تک ان کو رہداری زمانت دی گئی ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جب تک نگران حکومتیں رہتی ہیں سپیکر برقرار رہتا ہے بیرا سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق غنی کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی وکیل درخواست گزار عدالت میں کہا کہ مشتاق غنی بیرون ملک ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں لیکن خطش ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا ان کا پاسپورٹ بھی زائد المیاد ہے لہذا حفاظتی زمانت دی جائے ایڈیشنل ایڈوکٹ جنرل نے عدالت میں کہا کہ مشتاق غنی کو ہائی کورڈ نے ستائیس دسمبر تک عبوری زمانت سفری زمانت دی تھی تاہم ستائیس دسمبر تک حفاظتی زمانت کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اگر پاسپورٹ زائد المیاد ہے تو وہ افعی ایسے رابطہ کریں عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ اور پاسپورٹ آفیس کو درخواست گزار مشتاق غنی خوب پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار سپیکر صبحی اسمبلی ہے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا ہم نے ارجنٹ پاسپورٹ فیس بھی جمع کروائی ہے اس کے باوجود پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا عدالت نے اس لفظار کیا کہ درخواست گزار کہاں پر ہیں تو وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار لنڈن میں ہے ان کا نام ایسیل پر ہے اور پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہے پاسپورٹ جاری کیا جائے تو وہ واپس آ جائیں گے درخواست گزار ابوری زمانت دی جائے کہ ان کو واپس پر گرفتار نہ کیا جائے عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ اور پاسپورٹ آفیس کو درخواست گزار کو پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے یہ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے سماعت کی انہوں نے کیس کو اجر نہیں کیا انہوں نے کیس کو پڑھنے ہی رکھا اور عدالت نے کہا کہ ان کو ہر صورت پاسپورٹ جاری کر کے ریپورٹ جمع کروائی جائے چونکہ پاسپورٹ جاری ہوگا پاسپورٹ جاری ہونے کے بعد ہی وہ واپسی کا سفر شروع کریں گے اور پھر ان کو حفاظتی زمانت دی جائے گی پہلے ان کی ستائیس دسمبر تک حفاظتی زمانت تھی عدالت نے کہا کہ پہلے پاسپورٹ جاری ہو جائے اس کے بعد پھر جب انہوں نے آنا ہوگا تو حفاظتی زمانت کو دیکھ لیں گے تو جو درخواست گزار کے وکیل تھے جنہوں نے عدالت میں آرگومنٹ آرگومنٹس کیے علی عظیم آفریدی ایڈوگیٹ پاکستان دہریک انصاف کے رہنما بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ریلیف دیا جائے اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو عدالت نے کہا کہ پہلے میں درخواست کو ڈسپوز آف نہیں کر رہا اور درخواست پر ہم پہلے پاسپورٹ کا جو حکم دیا ہے اس پر عمل درامت ہو جائے پھر اس کے بعد جو آپ کی اگلی پریئر ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے جب انہوں نے آنا ہوگا تو تب ہی حفاظتی زمانت کی ضرورت ہے جب ان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو وہ سفر تو کر نہیں سکتے وہ سفر نہیں کر سکتے تو پھر وہ واپس نہیں آسکتے تو عدالت نے پاسپورٹ آفیس اور وزارت داخلہ وفاقی وزارت داخلہ کو کہا کہ فوراں ان کا پاسپورٹ جاری کیا جائے اور عدالت میں رپورٹ جمع کروائی جائے اور عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دی اس طرح سے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے نا صرف سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کو بڑا ریلیف دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹی ہیں ان کو بھی بڑا ریلیف دیا گیا ہے کال کا جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جلاس طلب کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو مصد کا کاپی وصول ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو پی ٹی آئی گنٹر پارٹنر انتخابات کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا جو نشان ہے اس کے حوالے سے جو پیش رفت سامنے آئی تھی اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک تگڑا فیصلہ جاری ہوا تھا جس میں نہ صرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مطل کیا گیا تھا بلکہ ڈیریکشن بھی دی گئی تھی کہ پارٹی سرٹیفکیٹ بھی پبلش کیا جائے اور بلے کا نشان بھی بحال کیا جائے تو اس پر وکلا کا اجلاس بلایا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے پاکستان زندہ بار